جون او فارک ایک 18-19 سالہ لڑکی فرانس میں پیدا ہوئی کوئی 600 سال پہلے اسے اب فرانس کی قومی ہیروین کا درجہ حاصل ہے فرانس کی جو جنگ ہوئی برطانیہ کے ساتھ جسے 100 years war کہا جاتا ہے یا 100 سالہ جنگ اس جنگ میں اس لڑکی نے حیران کر دینے والے زہانت کے اور بہادری کے کارنامیں انجام دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فرانس یہ جنگ جیت گیا یا اس جنگ کو جیتنے کے قریب تھا تو اس لڑکی اس 18-19 سالہ لڑکی جس کی وجہ سے فرانس اس جنگ کو جیتنے کے قریب پہنچا تھا اس کے اپنے لوگوں نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی ایک بہت بڑی زیادتی کی وہ ظلم کیا تھا وہ زیادتی کیا تھی اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس کے ساتھ جو ہوا کیا وہ واقعی زیادتی تھی یا یہ لڑکی اس کی مستحق تھی لیکن اتنا ہم بتا دیں کہ اس لڑکی نے فرانس کے ساتھ کبھی غطاری نہیں کی پہلے میں آپ کو ایک مختصر بیک گراؤنڈ بتا دوں یہ جنگ ہے برطانیہ اور فرانس کے درمیان جو ہی تھی جسے ہنڈرڈ ہیئرز وار کہا جاتا ہے یا جسے اردو میں ہم سو سالہ جنگ کہیں گے یہ جان آف آرک کی پیدائش سے کوئی پچھتر سال پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ ایک سو سولہ سال جاری رہی جان آف آرک ایک معمولی کسان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی یہ جب سترہ سال کی ہوئی تو اس نے کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے چارلز سیون سے ملاقات کی چارلز سیون کون تھا؟ چارلز سیون ولی اہد تھا اس وقت فرانس کا اس نے اسے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ایک عجیب بات کی اس سے اور اس عجیب بات پر اس نے چارلز سیون کو یعنی فرانس کے ولی اہد کو جو اگلا باچہ بننے والا تھا اسے اس نے کنمنس بھی کر لیا اس بات پر جون آف آرک یہ جو خاتون تھی اس نے بتایا کہ اسے جو خواب یا الہام ہوتے ہیں اس میں جو مسیحی سینٹ ہیں یا مسیحی اولیاء کہلیں جن میں مثلا سینٹ مارگریٹ ہے سینٹ کیتھرین ہے یہ رہنمائی کے لیے آتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں اس کے علاوہ مائیکل جسے ہم اپنی اسلامی ٹریڈیشن میں حضرت میکائل علیہ السلام کہتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں اور اس کو رہنمائی دیتے ہیں اور ان خوابوں میں اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ چارلز سیون سے ملاقات کرے اور برطانیہ کے خلاف اس جنگ میں اس کو خدا کی طرف سے گائیڈ کرے اب یہ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے چارلز سیون جو ولی اہد تھا وہ کنمنس ہو گیا اور اس کی بات مان گیا اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ آرلینز کا جو محاصرہ تھا سیج آف آرلینز یہ ایک جگہ ہے جہاں کوئی آدھے سال سے برطانیہ اور فرانس کی فوجیں آمنے سامنے تھیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا اس جگہ کا محاصرہ کیا گیا تھا دونوں افواج آمنے سامنے تھیں ان میں جنگیں بھی ہوئی تھیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا بلکہ کسی حد تک فرانس کی جو افواج ہیں وہ بددل ہو گئی تھی اس نے کیا کیا کہ جون آف آرک کو سب سے پہلے یہاں بھیجا اس جگہ بھیجا اور یہاں یوں سمجھیں کہ یہ ایک طریقے سے اس کا ٹیسٹ کیس تھا یہاں جون آف آرک نے اپنا سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا اس نے یہاں آ کر سب سے پہلے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا یہاں جو فرانس کی آبادی تھی اس کا حوصلہ بڑھایا گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں سے ملاقات کی ان میں خوراک تقسیم کی مہا سے جنگ پر یہ انیس سالہ لڑکی ہمیشہ موجود ہوتی تھی نہ صرف موجود ہوتی تھی بلکہ اس حصے پر موجود ہوتی تھی وہاں موجود ہوتی تھی جہاں جنگ زیادہ شدت سے ہو رہی ہوتی تھی وہاں یہ اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتی تھی کمانڈرز کو مشورے دیتی تھی یہ جنگ نو دن جاری رہی اورلینز کیا مقام پر یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ نو دن جاری رہی نومے دن کیا ہوا نومے دن برطانوی فوج محاصرہ ختم کر کے بھاگ گئی اس نے اپنے کمانڈرز کو حکم دیا کہ اس بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا کیا جائے چنانچہ فرانسیسی فوج نے برطانیہ کی بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا کیا اور اسے مزید نقصان پہنچایا اس انیس سالہ بہادر لڑکی کی قیادت میں صرف اورلینزی فتح نہیں ہوا بلکہ اور بھی کئی علاقے فتح ہوئے جن میں مثال کے طور پہ جیرگین بیوجینسی پیٹے اور دیگر علاقے شامل ہیں ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فرانسیسی فوج کے حوصلے بہت بڑھ گئے برطانیہ نے پیرس پر بھی قبضہ کر لیا تھا فرانسیسی فوج وہ یعنی قبضہ واپس کرنے میں کامیاب ہو گئی یعنی پیرس کو برطانیہ کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئی نہ صرف پیرس کو بلکہ فرانس کے اور بھی بہت سے علاقے جن پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا برطانیوی افواج کا وہ بھی وہ چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کا سارا کریڈٹ جان آف آرک کو جاتا ہے ناظرین یہاں آ کر کہانی میں ایک مور آتا ہے ایک پریجک علمناک مور کیا ہوا کہ مئی چودہ سو تیس میں فرانسیسی فوج نے مارگنی ایک جگہ ہے وہاں برگنڈینز کا کیمپ تھا وہاں حملہ کیا برگنڈینز کے کیمپ پر یہ جو برگنڈینز تھے یہ برطانیہ کے اتحادی تھے اور برطانیہ کے ساتھ مل کر یہ فرانس کے خلاف جنگ کر رہے تھے اس حملے میں بھی جان آف آرک شامل تھی فرانسیسی افواج کے ساتھ بدقسمتی سے یہ حملہ ناکام ہو گیا جب یہ حملہ ناکام ہوا تو برگنڈینز نے جان آف آرک کو قریفتار کر لیا جان آف آرک نے دو دفعہ فرار ہونے کی کوشش کی اور دوسری کوشش تو بہت خطرناک تھی اس نے ایک اونچے میرار کی کھڑکی سے چھلنگ لگا دی خوش قسمتی سے جان بچی گئی مگر وہ زخمی ہوئی برطانیہ نے برگنڈینز سے جان آف آرک کو حاصل کر لیا اس وقت چارلز سیون فرانس کا بادشاہ بن چکا تھا افسوسناک بات یہ کہ چارلز سیون نے فرانس کے بادشاہ نے جان آف آرک کو برطانیہ سے واپس حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی برطانیہ نے جان آف آرک پر مقدمہ چلایا رویان کے مقام پر رویان یہ فرانسی کا ایک شہر ہے لیکن اس وقت تک یہ فرانسیسی افواج کے قبضے میں تھا اس پر سے ابھی فرانسیسی افواج جو ہیں برطانیہ کا قبضہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہی تھی رویان کے مقام پر یہ مقدمہ چلایا گیا اور یہ مقدمہ جو ہے ناظرین یہ مذہبی نویت کا تھا اس پر کچھ مذہبی الزامات لگائے گئے اس مقدمے کو سپروائز تو ایک برطانیہ بیشپ کر رہا تھا لیکن اس کے نیچے جو پادری تھے اس عدالت میں شامل اس مقدمے کو سننے کے لیے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ زیادہ تر ان کا تعلق فرانس سے تھا یہ مقدمہ کیا تھا اور جان آف آرک پر کیا الزامات لگائے گئے پہلا الزام جو لگایا گیا جان آف آرک پر وہ یہ تھا کہ اس نے جنگوں میں مردانہ لباس بہن کر شرکت کی ہے اس دور میں مردانہ آج سے چھ سو سال پہلے کا جو یورپ ہے اس یورپ میں کسی خاتون کے لیے مردانہ لباس بہننا بہت بڑا جنگ تھا اور بہت بڑا گناہ تھا چنانچہ یہ پہلا الزام تھا جو جان آف آرک پر لگایا گیا دوسرا الزام جو اس پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ یہ کلیم کرتی ہے یہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خدا اس سے کچھ مسیحی بزرگوں سینٹس کے ذریعے اور مائیکل یعنی حضرت میکائل علیہ السلام کے ذریعے اسے ہم کلام ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ ان کے ذریعے ہدایات دیتا ہے چھ سو سال پرانے یورپ میں یہ تصور کرنا کہ چرچ کے واسطے کے بغیر چرچ کے میڈیم کے بغیر کوئی کوئی عام انسان جو بشپ نہیں ہے جو پادری نہیں ہے وہ خدا سے کسی طرح کی ہدایات لے چرچ کے تبسط کے بغیر یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا چنانچہ دوسرا الزام یہ تھا کہ اس نے یہ کہہ کر چرچ کی توہیم کی ہے اگلا الزام جو اس پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ جن مسیحی بزرگوں یعنی سینٹس کے ذریعے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خدا اسے ہدایات دیتا ہے یہ ان سینٹس کے مجسموں اور تصویروں کی پوجا کرتی ہے پرستش کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ مسیحیت میں تصویروں یا مجسموں کی پوجا کرنی پرستش کرنی یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے اگلا الزام جو اس پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ اس نے جو اس نے جو رہنمائی کی ہے فرانسی سی افواج کی جس کی وجہ سے فرانس کو فتح حاصل ہوئی برطانیہ کے خلاف اس میں اس نے جادو ویچ کرافٹ سے مدد لی ہے اور اس کے علاوہ اس نے بہت سے اسی طرح کے بلاسفیمی کے الزامات لگائے گئے یعنی توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے یہ مقدمہ جو تھا اس میں میں نے تو پانچ یا چار بڑے بڑے الزامات کا ذکر کیا ہے اس پر ستر الزامات تھے مذہبی نویت کے لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران ان کو ستر سے کم کر کے بارن کر دیا گیا عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اسے سزائے موت سنا دی تیس مئی چودہ سو اکتیس کو اس کی سزائے موت کے حکم پر عمل درامت ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں مذہبی جرائم پر جو سزائے موت دی جاتی تھی اس پر کیسے عمل درامت ہوتا تھا رویان ہی میں ایک مارکٹ میں ایک بازار میں ایک بڑے پلر کے ساتھ اس کو باندھا گیا اس کے ارد گرد بہت ساری لکڑیاں رکھی گئیں اور آگ کا ایک علاؤ جلا کر اس میں اس کو جلا کے ختم کر دیا گیا نہ صرف اس کو ختم کر دیا گیا بلکہ اس کی جو راکھ بچی اس کی جو باقیات بچی ان کو مزید دو دفعہ جلا دیا گیا تاکہ اس کی کوئی نشانی باقی نہ رہے تقریباً پانسو سال بعد فرانس کی پارلیمنٹ نے جان آف آرکھ کے عزاز میں قومی دن مرانے کا فیصلہ کیا یہ دن ہر سال بھئی کے دوسرے اتبار کو پورے فرانس میں مرائے جاتا ہے